سرکار سرکانی ڈرون کو پکڑا ڈرون میں اسے پانچ کلو گرام کی ہیروین براہمت کی کے رنوی ویدیشی برینٹے کے ساتھ دوشکرب اور حتیہ کے سبی آروپی دوشی قرار کورٹ نے سنایا فیسلا اس مجھا سوسی مامنے ویدوشی کچار بیک تگیش رمانت ردو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ دوشاری کیا نردیش نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندینی یادو وقت ہو چکا ہے اترپدیش کی بڑی خبروں کا روک کرتے ہیں خبر کیوں جاج مہو آگجینی اور رنگداری کے ماملے میں فراز سپا ودائک ارفان سولنکی اور ان کے بھائی رجوان سولنکی آخرکار پولس کے آگے نفت مستق ہو ہی گئے جہاں پولس کے ان دنوں کافی دنوں سے تلاز تھی ان دونوں کی ارفان کو پکڑنے کے لیے پولس کئی جگہوں پر چھاپے ڈال رہی تھی لیکن اسے سفلتہ حاصل نہیں ہو پا رہی تھی اس کو دیکھتے ہوئے آج پریشاسن دوارہ ارفان کے خلاف کورٹی کی کاریوائی ہونی تیمہ نہیں جا رہی تھی لیکن اس سے پہلے ارفان سولنکی نے پولس کمیشنر کے آواز پر پہنچ کر سرینڈر کر دیا اس دوران ان کا پریوار ودھائک امیتہ باش پی ودھائک حسن رومی آدھی موجود رہیں محاملے میں ودھائک کے پریوار نے پریسوارتہ کر کئی تتھ سامنے رکھے تھے اسی کیس میں پولیس نے ان کو امیجیٹلی اریشٹ کر لیا ہے اور دونوں کو آج وہ نیالے میں پرستوط کیا جائے گا اور اگرین کاروائی اس کی کی جائے گا جو بھی ساکش اس میں اپلپد ہیں اس کی انوسار اگر اوشکتہ پڑتی ہے تو پولیس پرستوطی ریمانڈ کے لیے نیالے سے انوروت کیا جائے گا اور اس کے بعد جو انی مقدمی ہیں اس میں بھی ریمانڈ اس کے بعد لیا جائے گا اور اس خبر پہ ادھیک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سامادہ تا انیل ہمارے ساتھ جوڑیں گے انیل دیکھا جائے تا لگتار ارفان سولنکی ماملوں میں گھرے ہوئے ہیں لگتار پولیس ان کی تلاس کر رہی تھی لیکن آج انہوں نے خود سرینڈر کر دیا ہے بتا دوں کہ تیش دن کے جدو جہد کے بعد ارفان سولنکی نے خود سانپر کیا ہے ارفان سولنکی نے آواز پر کیا ہے اور بتا دوں کہ تیش دنوں کے بعد ارفان سولنکی کئی ماملوں میں ان کے سکنجا کرتا چلا تھا پولیس اور ہر طریقے سے ان کو گیرنے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی حالانکہ کچھ دنوں کے بعد پورٹ کے مادیم سے پورٹ کی کادیس بھی لے لیا گیا تھا جس کے چلتے کہیں نہ کہیں ارفان سولنکی نے آس انڈر کر دیا اس کے علاوہ آپ کوئی بتاتا چلوں کہ ابھی دو دن پور بھی ارفان سولنکی اور اجوان سولنکی کے اوپر ارفان سولنکی لاغتار ویوادوں میں گھیرے ہوئے بھی تھے فرجی ڈاکومینڈ کا چاہی آگزونی کا ماملہ سکنجا کرتا چلتے کہیں نہ کہیں ارفان سولنکی جب کانون کے سارے سکنجے مچاو تر سے گیر گئے تھے انہوں نے آج آس انڈر کرنے کا پلان کیا تھا اور سبح سبح کمشن آواز پر روتے ہوئے پوچھے تھے ان کے ساتھ ان کے پریجن بھی تھے اور رومی ہشن جو کہ سپاہ سپاہ سے جیلا دیکھ اور دوسرے بھی دائیک امیتہ باجپیجی موجود تھے دیکھا جائے تو ارفان سولنکی لاغتار ویوادوں میں گھیرے ہوئے بھی تھے فرجی ڈاکومینڈ کا چاہی آگزونی کا ماملہ سامنے آیا ہو لیکن آخر کار آج انہوں نے پولس کو سرینڈر کر دیا ہے جی بتا دوں کہ جب آگزونی کا ماملہ ہوا تھا تو اس میں پولس نے ریجوان سولنکی اور ریجوان سولنکی کو نامجد جو مہیلہ تھے اس نے نامجد اپلی کیسن دیتی جس کے تاہت مقدمہ دچ کیا گیا تھا تب سہی ریجوان سولنکی اور ریجوان سولنکی پھرار چل لائے تھے حالانکہ اس کے علاوہ جب ریجوان سولنکی بیچ میں دلی سے ممبئی گئے تھے جس میں اس میں انہوں نے فرجی دستا بیچ کا پریوک کیا تھا جس کے چلتے پولس نے مقدمہ دچ کیا تھا اس میں چار سو پیس چار سو انیس چار سر سے چار سو اٹھ کے مقدمہ دچ کیا تھا اس کے علاوہ اور جو ستروں کی دم مادیم سے خبار آرہی تھی کہ پولس نے ریجوان سولنکی اور ریجوان سولنکی کے ایسی طرح کھول لے کی بھی تیاری کر لی تھی لیکن کہیں نہ کہیں اس کے چلتے انہوں نے پلاننگ کے تحت آج آج آسومہ پڑ میں ان کے پریواز جن موجود بھی رہے ہیں اور حالانکہ ایرپان سولنکی کا بھی مایوس نجر آ رہے تھے اس سمیں آنے لیکھا چاہے تو آگے کس طرح پولس پرشاست ایکشن لیتی ہے کیونکہ ایدھر بی جے پی کے سانسن نے ان کا سمرتھن کیا اور کہا کہ پولس ان پر جیاتی کر رہی ہے جی بتا دوں کہ جب ایرپان سولنکی کو انہوں نے آواز پر آسومہ پڑ کیا تھا اس کے بعد ان کو پولس لائن لائے گیا پولس لائن میں ان کے ساتھ پوچھتا اچ کی جا رہی ہے کہ انہیں بیتے دنوں میں یہ کہاں رہے اور کس کے ساتھ رہے اور کن کن نے ان کا سمرتھن کیا اور کن کن نے ان کا سپورٹ کیا تھا جس کے چلتے آج پولی پوچھتا چل رہی اور جہاں تک ستروں کا کہنا ہے کہ دو بجے ان کو کوٹ میں حاجر بھی کیا جائے گا اس کے بعد آگے کہ جو بھی کاروائی ہوگی کی جائے گی اس کا لاغ بتا دوں کہ کل ہی سردیو پچھوڑی نے جب ہمارے پرائیمنیوز سے بات کی تو انہوں نے بولا کہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے کیونکہ چار سال کا چار بار سے لگا تب بیدائی کرنے کہ بار جگہ اس تحقے سے کسی کو پرتی دن نے پیڑیت کیا جا رہا ہے اور اس کے دن کے ساتھ اس تحقے سے پولیس دویس اور کاروائی کر رہی تو کہیں نہ کہیں سردیو پچھوڑی نے ایک سوالی اچھے نے کھڑا کیا تھا کہ حالانکہ کیونکہ لوگوں کے بیچ میں رہنے والے نیرتا ہیں اور ان کے ساتھ تکرہیشت کیسے کرتی تو کئی نہ کئی سوچنے والی بات ہوتی ہے جی تمام جانکاری کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کانیل رامپور میں آزم خان ایک بار پھر سے ویوادوں میں کھڑتے نظر آ رہے سپانیتہ آزم خان کے ویوادت بیان کو لے کر شہناز نام کی مہیلہ نے تھانا گنج میں مخدمہ درج کر آیا بتا دے کی انتستاری کو ایک جن سبھا کو سمبودھت کرتے آزم خان بولے چار سرکاروں میں اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے میں اپنی ماں کی کوک سے پوچھتا کہ پہلے آزم خان سے پوچھ لو باہر آنا ہے یا نہیں اس بیان کو لے کر مہیلائی کافی آکروشیت ہو گئی دیرات شہناز ساتھ کئی مہیلائیں تھانا گنج اپنی فریاد لے کر پہنچی اور سپانیتہ کے خلاف مخدمہ درج کر آیا ایک چناوی جن سبھا کو سمبودھت کر رہے تھے محمد آزم خان اور آسیم رجا سماجوادی کے پرتیاسی کے پکس میں اس دوران ان کے دوارہ ایک بھاسن میں جو ٹپنی کی گئی ہے اس کو لے کر کچھ لوگوں میں آکروش تھا کچھ مہیلاؤں میں وہ لوگ سب تھانے پر آئے اور انہوں نے آڈیو اور ایک تحریر جو کی تھانے پر آگر دی ہم سے آگر بچے ہوئے تو ہم سے پوسک کر دے اچھا یہ بتایی پھر کیا ہوا تو یہ بات ان کو کرنا اچھی لازم دیکھنی انہوں نے ہمیشہ عورتوں کے بارے میں بڑے بڑے کبھی اچھا نہیں رہا جنہوں نے جتوایا سب نے یہ ایک دن ایسا تھا ان کے پاس اتنی آناکھ تھے کہ یہ تھڑے اور پردک نے ان کو جتوایا رائے بریلی کے سرائے بیریہاں کھیڑا گاؤں میں سوکش بھارت مشن کے تھے شیطر میں عام لوگوں کے اپیوک کے لیے بنا سامودائک سوچالے ویبھاگے اداز سنتہ کا شکار بن رہا ہے ان سوچالے میں ہمیشہ تالی لٹکے رہتے ہیں جس کارل لوگوں کو ویوش ہو کر جہاں تاں سوچ کرنا پڑ رہا ہے رائے بریلی میں اوشہہار کے بلوک مخیالے میں کئی دنوں ان سے ایڈیو کاریالے پر جڑی تالے سے کارے بادت ہونے پر آکروشیت سفائی کرمچاریوں نے کاریالے کے سامنے حلہ بول دیا ڈی سی مندرے گا کہ ہست شیپ کے بعد کاریالوں میں جڑے تالے کو توڑا گیا تو سفائی کرمچاریوں کا گصہ شانت ہوا سفائی کرمچاریوں کا آروپ ہے کہ بیٹے کئی دنوں میں سہائک ادھیکاری کی کاریالے میں تالہ جڑا ہوا ہے جس سے ہم سفائی کرمچاریوں کا پیرول نہیں بھیجا رہا ہے جس کے چلتے ہمارا پیمیٹ نہیں ہو پا رہا ہے اس کے ساتھ سفائی کرمچاریوں نے کاریوائی کی مانگ بھی کی ہے اس لئے دیا گی ہم لوگوں کو پیرول آتیس تاریخ ہو گئی ہم نہیں گیا تو ہم لوگوں کو پیرول پچیس تاریخ چلا جاتا تھا اس لئے ہم نے پنچائے صاحب کو دیا لکھر کی صاحب تالہ نہیں کھلے تو کیا ہم لوگوں کو پیرول نہیں جائے گا کیونکہ دونوں پچھ نہیں تیار ہو رہا ہے کہ ہم نے تالہ مارا تھا تلال تالہ تروہ ابھی یہ لوگ دھرنا پردرسن کر رہتی کس لئے مجھے آج جانکاری میں آیا اس کو نکتا آیا دیپیارتہ بھی آدھی جانے نیلواری چلتے اس کو سنو عالپسنگھے کلیان راجبندی دانش آجار انساری مینپوری پہنچ کر لوگ سبح اپچناؤں میں بھاچپا پرتیاشی رگو راج شاکے جی کی پکش میں سبح و جن سمپر کر انہیں جیتانے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ یہ اپچناؤں ایک موقع ہے مینپوری کی تصویر اور تقدیر بدلنے کے لیے ووٹ کیا جائے ہمیں ایک جھوٹ ہو کر ترقی کی سوچ کے ساتھ ووٹ کرتے ہوئے ہر بوت پر کمل خلانا ہے گوڑنا میں محلہ اسپتال تین سال کی بچی کے لاپتہ ہونے کی خبر سامنے آئی تھی جس پر نگر کو توالی و ایسو جی کی سینو ٹیم کے دوارہ گھڑنا کے چوبیس گھنٹے کے اندر بچی کو برامت کر لیا گیا جانکاری کے مطابق بچی کو تین لوگوں کے دوارہ اگوا کیا گیا تھا پولس نے تینوں آروپیوں کو پولس نے حراست ملیا ہے وہیں پولس ٹیم کو ڈی آئی جی وہ پولس ادھیک شک آکاش تومر کی طرف سے پچیس پچیس ہزار کا انام کی گھوشہ کی گئی رائے بریلی میں کوتوالی علاقے کے ہنمنت پورم بھی ایک لیوین ریلیشنشپ کا ماملہ سامنے آئے ہے بتا دیں کہ ایک محلہ نے پولس تھانے جا کر شکایت دج کراتے ہوئے کہا کہ زلہ پنچائت کلر کوتوالی علاقے کے ہنمنت پورم میں ایک کمرہ لے کر رہتا تھا اسے آر سال سے شادی کا جھانسہ دے کر اس کے ساتھ شاریریک سمبت بناتا رہا ہے اور اب شادی کرنے سے مخر گیا ہے فلال پولس نے مقدمہ درج کر کاریوائی شروع کر دی ہے ایسی آفیس میں آکے پراتنا پتھر دیا گیا تھا کہ اس کا شاریریک سوشن پچھلے آٹھ ورشوں سے انیل کمار شیوہستو نامک پیکٹی کے دوارہ کیا جا رہا ہے جو کی جلا پنچایت میں کلرک کے پت پر کام کر رہے ہیں پیڑیتا کی تحریر پر خود والی نگر میں ابھیوگ پنجی کرت کر لیا گیا ہے گریم بیویشن آتما کاروائی پرچلی تھے سمبھل میں حجر نرگگڑی تھانہ شیطمی نرولی جھنڈے والی باگ کے پاس چندوسی سمبھل مار پر مزار پر جیارت کرنے جارے دمپتی کی سڑک حاصے میں موت ہو گئی آپ کو بطا دے کہ اس حاصے میں دمپتی کے ساتھ ایک بچی کی بھی موت ہو گئی جبکہ دو بیاکت گھائل ہو گئے فلحال پولس نے دونوں گھائلوں کو علاج کے لئے اسپتار میں بھرتی کر آیا ہے ایکسپائر بھی ہو گئے ہیں کوئی ایک ایک ٹھیک ہے یہاں کیسا آئے ہنسپٹر ملے کیا ہے امولین کیا ہے ٹرائی باریلی میں بشانوات حانشیتر کے گرام رسول پور میں بائیک اور ٹریکٹر کی آپس میں جوڑدار بھیڑنت ہو گئی جس میں ایک یوک کم بھی روپ سے خائل ہو گیا جس نے لوگوں کی مدد سے آنند فانر میں سامودائک سواسکین پہنچا گیا اس بیچ موقع کا فائدہ اٹھا کر ٹریکٹر چالک اور ٹریکٹر موقع سے فرار ہو گیا وہیں ڈاکٹر نے گھائل کی گمبیر حالوں کو دیکھتے بھی ٹراما سینٹر لکھنا او ریفر کر دیا ہے گازیاباد اندرہ پورم کے کالا پتھر بزلی گھر پر تینات سمیدہ کرمی کی بزلی کے کھمبے پر کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی موت ہو گئی موقع پر موجود اسثانی لوگوں نے کرنٹ لگنے کے بعد ویکت کو اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد گھوشت کر دیا آروپ ہے کہ بزلی کرمچاری نے شٹڈ ڈاؤن کر بول شٹڈ ڈاؤن نہیں کیا جس کے کارٹ کرنٹ لگنے سے بزلی کرمچاری سنویدہ پر کام کر رہے ویکت کی موت ہو گئی وہیں ہسپیٹل میں مرد تک پریوار والوں کی کافی بھیڑ جمائے اور شاسن پریشاسن سے نیای کی مانگ کر رہے اور بزلی ویوہاق پر لا پر آروپ لگایا ہے اس کے بعد میں کام چلتا رہا سام تک اب ساڑھے 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 لڑکا فیو جوڑ دیں کے لیے جب بھی یہ حساب سے پوچھا گیا کہ ہاں جوڑ دی جوڑ دی وہاں پہ ہمارے سنجے سرما ٹیش ٹیٹر والے ٹیبر ایلی میں بشراوات ہانو چیت کے باندہ بہرائش مارک پر ایک مہیلہ کی روڈ پار کرتے سمیں ایک تیج رفتار ڈی سی ام نے چوڑ دار ٹکر مار دی جس سے مہیلہ کی موقع پر دردناک موت ہو گئی جانکاری کے مطابق مہیلہ دودھ مہیلہ کو لائے گیا چوڑ سی لواست میں تھی پر اچھا پر مرد پائے گئی پر 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 روپ روپ میں کی گئی اور اس کی سوچنا پولیس کو دی دی گئی اس سے اپنے آگے کی گئی آب دور譚 اس کی اس پر چلی روپ kan مل رہی چطا رہا خدا پو ری ری ہمارے رہے گئی کھاؤ ساتھی igi مہار موسیقی 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 ہمارے کمرا بند ہو گئے لڑائی کس پاک ہوئی ہے لڑائی خلافت پاک ہوئی ہے چندولی جلے میں پولس کے راترے گست پر سوالیاں نشان لگا ہوا بے خوف چوروں نے پراشین مندر سے ماں بھگوٹی کی مورتی چوری کی مندر میں پوجا کرنے گئے پوجاری نے مورتی گائب دے کر شور مچائے پوجاری کا شور سن کر موقع پر گرامیٹ اکٹھا ہو گئے اور پولس کو مورتی چوری کی سوچنا دی تابر توڑ ہو رہی چوری کی گھٹناوں سے علاقے کے لوگوں میں دہست کا محل منا ہوا ہے بہت پہ پراشین بھگوٹی ماتا کا مندر تھا یہاں سے چندن پاٹھاک دورہ ہم کو پھش سوچنا دیا گیا ہے کہ یہاں سے مورتی گائب کر دی گیا ہے جس کو آکے ہم لوگوں نے دیکھا تو اس بات لگا ہم لوگوں کو یہ ایک مورتی یہاں سے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ یہاں سے راجک ترطون دورہ گائب کر دی گئی ہے پولیس پرساسند کو سوچنا دی ہے ابھی ترطکال میں میں نے یسو صاحب کو پھش میں سوچنا دیا ہوں ماتا جی کے دربار میں آتا ہوں پوڑا پٹھ کرنے کے لیے آج آیا تو جو صوبہ میں دیکھا جو ہے پوڑا پٹھ کرتے سمجھ کہ ماتا جی کے ایک مورتی گائب ہے کتنے بجے آپ کو پتا چلا صوبہ میں لگ بھک ساتھ ساڑے ساتھ بجے اس کے بارے پولیس پرساسند کو سوچنا دیا پردھان جی وہ خبر کیا گیا ہے فلحال اترپدیش کی خبروں بھی بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رے پرائم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار پرائم ٹی وی